موسیقی اسلام نیکو ویورز کنسل ڈیسائیڈن بائی سی ڈی بی پروپیٹیز کے پلیٹ فرم سے ہمجوسف ایک دفعہ پھر آپ کی خیب دن میں حاضر ہے جے بلوگ، کے بلوگ، ایل بلوگ، ایل بلوگ، ایل بلوگ یہ سارے بلوگ بیریہ اورچٹ میں ہی زیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں نورملی ہمیں کمرشل کی بہت زیادہ رکوائرمنٹس بھی آ رہی ہوتی ہیں لیکن آج جے بلوگ کیا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ جے بلوگ کے مین روڈ کے کمرشل پلوڈ تھے جو کہ ایک کروڈ سال لاکھ میں پہر ایکی طرف سے لانچ کے گئے تھے یہاں پہ بہت سے لوگوں نے انویسمنٹ بھی کی اور بہت سے لوگ انویسمنٹ بھی کر رہے ہیں ہمارے پاس کافی زیادہ اس کی کوئریز آتی رہتی ہیں تو میں نے کہا ایک ہی دفعہ ویڈیو بنا گیا آپ کو آگاہ کیا جائے کہ یہاں پہ آپ کو انویسمنٹ کرنی چاہیے یا اب نہیں کرنی چاہیے دیکھیں یہ پلوڈ جو تھے وہ ایک کروڈ سال لاکھ میں جب لانچ کے گئے تھے تو لوگوں نے ایک کروڈ سال لاکھ میں بھی بائیں کی تھی ایک کروڈ چاس لاکھ میں بھی بائیں کی تھی یہ جے بلوگ کے چار ملہ کے وہ کمرشل پلوڈ ہیں جو کہ مین روڈ پہ آ رہے ہیں اگر میں اس کی اگزیکٹ لوکیشن کے بات کروں جو لوگ میری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں سنتو روڈ ہے جو کہ گریڈ نمبر 5 سے بھی آپ اپروچ کر سکتے ہیں اب یہ والا جو جے بلوگ ہے یہ اتنا زیادہ کمرشل کے حوالے سے کیوں پاپلر ہے اس کے علاوہ ایف بلوگ ہے وہ بھی کافی زیادہ پاپلر ہے اب یہ زیادہ اس لئے پاپلر ہے اس کی خاص ریزنی ہے کہ جو جے بلوگ ہے وہ جے بلوگ کا بہت بڑا راؤنڈ باٹ ہے اس راؤنڈ باٹ کی وجہ سے یہاں پہ کمرشل کی ایکٹیوٹیز زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ فیوچر میں زیادہ اپریشنل ہوگی اس کمیرے تو بیری آرچڈ کے باقی بلوگ اور ایف بلوگ جو ہے اس کی ایکسٹینشنز کافی آگئی ہیں یعنی پہلے ایف بلوگ تھا پھر ایف وان بلوگ آیا اس کے بعد اب ایف دو تک بھی چلا گیا یعنی ایف بلوگ بہت زیادہ ایکسٹینڈ ہو گیا اس وجہ سے یہاں پہ کمرشل کی ریکوائرمنٹ ہمیں آتی رہتی ہے دیکھیں ایک کروڑ سال لاکھ میں لانچ ہوا تھا لیکن آپ کے سامنے ہے جس طرح ایک سال سے پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ کا جو گراف ہے پلوٹس کا جو گراف ہے وہ کافی زیادہ ڈکریز کر رہے ہیں تو یہ ایک کروڑ چالیس میں بھی ہے ایک کروڑ تیس میں بھی ہے تو اب اس ٹائم پہ یہ ایک کروڑ پندرہ سے بیس تک جا جکا ہوا ہے یعنی یہ اپنے لیس پوائنٹ پہ آ چکا ہوا ہے پروپٹی کا گراف اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ورس نیریو یعنی ورس ایکنومیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں جب ریٹس لو ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ بیسٹ بائنگ کا ٹائم ہوتا ہے یعنی جس پہ آپ بائنگ کرتے ہیں بائنگ کون کرتے ہیں ایک سمجھدار انویسٹر بائنگ کرتا ہے تو سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے ابھی اس ٹائم پہ جو ٹائم ہے یہ بیسٹ بائنگ ٹائم اس لیے ہے کیونکہ ریٹ بلکل مینیمم پہ آ چکے ہیں انہوں نے اپنی اصلی حالت میں جانا ہے یہ آٹی بیشلی ڈاؤن ہوئے ہیں تو اگر آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ لانگ ٹام انویسٹمنٹ اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ انویسٹمنٹ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہاں پہ یہاں پہ جے بلوگ ایک کافی بڑا بلوگ ہے اس کے ساتھ ایج بلوگ بھی ہے اور دیفرینٹ جو بلوگ ہیں ان کی سراؤنڈنگز کو یہ پورا کرے گا لیکن جتنے ہاں پہ کمرشل پراؤٹس ہیں ہمارے پاس اس سے بہتر اپورچونٹیز بھی اویلیبل ہیں بٹ جو جے بلوگ میں ہی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لئے یہ مشورہ تھا کہ وہ اس ٹائم پہ مینیمم پرائس پہ پراؤٹ بائنگ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک اچھی اپریسیشن کے ساتھ اچھا پروفٹ چاہ رہے ہیں اچھی رینٹل انکم چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس فنڈز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں ہیاری کہ کہاں پہ لگانے چاہیے ہیں تو آپ میرے دے کے نمبر پر 0333-1-0531 پہ رابطہ کر کے مجھ سے فری آف کانسلٹنسی لے سکتے ہیں میں آپ کو اٹلیسٹ گائیڈ کر دوں گا کہ آپ کو کس جگہ پہ فنڈز کس ٹائم پہ لگانے چاہیے ہیں تاکہ آپ کے جو فنڈز ہیں وہ محفوظ رہے ہیں اسے کے ساتھ ایم ایسو کو اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ ایک نئی انویسمنٹ اپرچونٹی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی